اصوم للہ یجزی کیف شاہ بہی اللہ سے امید ہے کہ اس واقعے کو سن کر ماں بہنوں بیٹیوں میں مزید حیاء غیرت اور اللہ کے حکموں کی پاسداری کا جذبہ پیدا ہوگا واقعہ یہ ہے اس واقعے کو امام مسلم اور امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح بہت بڑے ایک تابی گزرے ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے علوم کے ماہر تھے ان کے پاس کھڑے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھوں انہوں نے فرمایا ہمیں ضرور دکھائیے وہ کون عورت ہو سکتی ہے خوش قسمت کہ جس کو جنت کا صرف ٹیک مل چکا ہو اور وہ ہم میں موجود ہو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑی عورت رنگ کی کالی عورت اور ذات میں باندھی اس کے مطالق فرمایا کہ یہ عورت ہے جو جنتی ہے عطاب نبی رباہ رحم اللہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کے جنتی ہونے کا سباب کیا ہے فرمایا یہ عورت مرگی کی مریض تھی اور یہ دربارے رسالت میں آئی اور آ کر اپنی ساری بیماری کو نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ یہاں رسول اللہ میں کبھی بازار میں ہوتی ہوں باندھی جو ہوئی اس بات کو ذرا سمجھنا کیونکہ آزاد عورت کے لیے بازار جانا مناسب تو نہیں لیکن باندھی تھی وہ اور کبھی میں گھر میں ہوتی ہوں تو مجھے اچانک مرگی کا دورہ پڑتا ہے گھر میں میرے بچے بھی اس سے خوف زدہ ہیں اور باہر ہوتی ہوں تو باہر ظاہر بات ہے باقی لوگوں کے لیے میں مسائل ہیں تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفارہ سے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف اس کے مسئلے کو سن کر فرمایا اگر آپ چاہو تو صبر کر لو اس کے بدلے میں میں آپ کے لیے اللہ سے جنت کی دعا کر دوں گا ہاں اگر آپ چاہتی ہو تو پھر میں اللہ سے آپ کے لیے شفاہ کی دعا کر دیں گا ان دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو اب وہ عورت سوچ و بیچار میں پڑ گی ظاہر میں ان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اب نبی اسلام نے دو چیزیں اس کے سامنے رکھ دی تھی ایک آہرت اور ایک دنیا تو اس عورت نے سوچا چونکہ اس کا یقین تھا کہ اصل زندگی مرنے کے باہ شروع ہوتی ہے آہرت اصل ہے دنیا فانی ہے دنیا کی مصیبت بھی عارضی ہے جس طرح دنیا خود عارضی ہے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی اور میں جنت کی طلبگار بنتی کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا فرما دی کہ جس وقت مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر میرا سطر جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہتا میں بہوش ہو جاتی میرے جسم کے کپڑے ان کی اوپر میرا اختیار نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے لیے اس کے سطر کا معاملہ آسان فرما دی اللہ نے قبول فرمائی اب ایک عورت ہے اور مرگی کی مریضہ ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے رہی ہے لیکن اس میں یہ بات سب سے بڑی اہم ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا جسم ننگا نہ ہو میرے جسم پر غیر کی نگاہ نہ پڑے حالتِ معذوری میں بھی نہ پڑے یہ تھا صحابیات کا ایمان اور یہ تھا پردے کا احتمام آج بری دنیا میں مسلمان قوم کی بچیاں یہ نعرہ لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ تو غیر کا سکھایا ہوا ہے یہ نعرہ تو غیرت کے دشمنوں کا سکھایا ہوا ہے یہ نعرہ تو حیاء کے دشمنوں کا سکھایا ہوا ہے یہ نعرہ تو ان کا سکھایا ہوا ہے کہ جن کے ہاں ماں بین بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی صفات میں سے ایک صفت حیاء بھی تھی اور فرمایا میرے نبی کا حیاء کواری لڑکی سے زیادہ تھا کواری لڑکی کے حیاء کے ساتھ نبی کے حیاء کو تشبیح دی گئی ہے اللہ کہہ کہ یہ میں بات جو عرض کر رہا ہوں یہ بات امت مسلمہ کی بچیوں کو سمجھ میں آجائے کہ امت مسلمہ کی بچیوں کا حقیقی زیور وہ حیاء ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی ساری بچیوں کو حیاء کا لباس نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ